بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھیں 24 7 اردو نیوز پر مارٹ بریٹ کتاب ان سے بابر حیات شو ناظرین پاکستان اور افغانستان شیریز کے لیے پاکستان کے ینگ سکارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور مدت کے بعد ایک فریش ایر جو ہے وہ ہمیں فیل ہوئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے پاکستان کی جو ینگ سٹرز ہیں ان کو موقع دیا گیا ہے اور نیا کپتان اناؤنس کیا گیا ہے ینگ کیپٹن اور اس ینگ کیپٹن کے انڈر ایک بہت ہی فریش لوکنگ ینگ ٹیم جو ہے وہ اناؤنس کی گئی ہے افغانستان کے خلاف سیریز کے لیے اور یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کی یہ جو سیریز ہے یہ بڑی دھماگے دار قسم کی بڑی ہی زبردست ایکسائٹنگ سیریز ہونے جا رہی ہے کیونکہ یہ جو ینگ سٹرز ہیں ان سے بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں پاکستان کے کرکٹ فینز کو اور نجم سیٹھی نے بہت بڑا سٹپ لیا ہے بہت بولڈ سٹپ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا بڑے بڑے کھلاڑیوں کو رسٹ دیا گیا ہے بابر آزم محمد رزوان دونوں کو رسٹ دیا گیا ہے اس کے علاوہ فخر زمان ہارس رعوف شاہین شاہ آفریدی کو رسٹ دیا گیا ہے یہ وہ کھلاڑی ہیں جو عرصہ دراز سے کنسسٹنٹلی پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں اور اب ان کو رسٹ دیا گیا ہے تاکہ نئے چہروں کو آزم آیا جائے اور ان لوگوں کو آزم آیا جائے جنہوں نے ابھی ریسنٹلی پاکستان سوپر لیگ میں پرفارم کیا ہے اور جن کی فارم لگی ہوئی ہے جو اس وقت ان فارم ہے ان کو موقع دیا گیا ہے سب سے پہلے ایک نظر ڈالیتے ہیں سکوٹ کے اوپر شاداب خان کو شیڈی کو کپتان اناؤنس کیا گیا ہے لیکن جو سب سے بڑی انکلوزنز کی گئی ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو عبداللہ شفیق کو ایڈ کیا گیا ہے عبداللہ شفیق نے پاکستان سوپر لیگ میں لاہور گلندس کی جانب سے کچھ بڑی آؤٹسٹنڈنگ زبردست قسم کی قولیٹی اننگز کے لیے ہیں ان کو موقع ملا ہے اس کے علاوہ آزم خان ہے اس کے بعد فہیم اشرف اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں ایک بار پھر بیک کیا ہے انہوں نے اپنی فارم میں اس کے علاوہ افتخار احمد ان کی جو سیلیکشن ہے بارل ہو گئی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بٹ آؤٹ آف فارم ہمیں پی ایس ایل میں نظر آئے ہیں اکا دکا اننگز کے علاوہ ہمیں کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئے پاکستان سوپر لیگ کی اس سال کی اگر سب سے بڑی فائنڈ میں کہوں تو وہ احسان اللہ ہیں احسان اللہ نے اپنی سپیڈ اپنے وگر اپنی جوش اور جذبے کے ساتھ جس طرح سے بالنگ کیا اور وہ ٹاپ وکٹ کے ٹیکر بنے ہیں پاکستان سوپر لیگ کے سو فار ان کو موقع ملا ہے جو بہت زندردست یہ اماعات پسید ان کو موقع دیا گیا ہے پورے پی ایس ایل میں بطور ایک بیٹنگ آل اس بار سمجھ ہم نے آئے ہیں وہ شمار ہوئے ہیں اس بار اس کے علاوہ جناب محمد حارس پاکستان کی نئی جو سنسیشن ہے بیٹنگ سنسیشن ٹاپ آرڈر میں محمد نواز بھی شامل ہے یعنی اماد وسیم بھی ہے اور محمد نواز کو بھی موقع دیا گیا ہے اب یہ اگر ان کو بھی رست دے دیا جاتا تو میرے خیال میں کوئی وہ نہیں مزائقہ نہیں تھا بارال محمد وسیم جونئر شامل ہیں نسیم شاہ ٹیم کا حصہ ہیں اور سائم عیوب کو موقع دیا گیا ہے جو کہ سب لوگ یہ چاہتے تھے کہ جناب سائم عیوب کو موقع ملے بہت زبردست شاندار قسم کی فارم میں ہیں کمال کا ٹیلنٹ ہے ہیڈ لائنز بنائی ہیں اس بار پاکستان سوپر لیگ میں اور بہت اچھا کھیل ہے اس کے علاوہ شان مسعود کو موقع ملا ہے بائی داویب شان مسعود کی جگہ اب یہاں پہ اگر عثمان خان کو موقع دے دیا جاتا نا تو وہ غلط نہیں تھا عثمان خان نے میں مانتا ہوں کہ ایک ہیننگز کھیلی تھی لیکن اس لڑکے نے ایک ایننگ میں کھیل کے حیران کر کے رکھ دیا ہے پورے پی ایس ایل کی سب ٹیموں کی مانیجمنٹس کو اور اس کے علاوہ اس نے ابن عثمان خان نے بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں بھی سینچری سکور کی ہے تو میرے خال میں اگر شان مسعود کی جگہ ان کو موقع دے دیا جاتا تو غلط نہ ہوتا بہل طیب طاہر کو لایا گیا ہے یہ بھی اچھی انکلوجن ہے زمان خان کو موقع دیا گیا ہے دیکھئے یہ بہت عرصہ پہلے سے ہم کہہ رہے تھے کہ یار زمان خان ایک ایسا بولر ہے کہ جس کو پاکستان کی ٹیم میں ہونا چاہیے بہت زیادہ مار نہیں پڑتی اس کو یہ بری فارم میں بھی ہو تو پینتیس چالیس رنزی کھاتا ہے بہت زیادہ مار نہیں پڑتی بہرحال اس کو موقع ملا ہے یہ بہت زبردست ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو عبرار احمد کو چانس دیا گیا ہے یہ ریزرف پلئر میں ہیں ریزرف پلئر میں عبرار احمد ہیں اور اسامہ میر بھی ریزرف پلئر میں شامل ہیں اور کچھ اور بھی کھلاڑی ہیں ریزرف پلئر میں جو اگر ہم بات کریں تو یہ بھی ایک انہوں نے آپچن رکھی ہے کہ کوئی کھلاڑی اگر زخمی ہو جاتا ہے تو پھر ریزرف پلئر جو ہیں وہ بھی آپ کے لیے ریپلیسمنٹ کے طور پر اویلبل ہوں گے اگر ہم بات کریں ریزرف پلئر کی تو اس میں اسامہ میر ہیں اور حسیب اللہ ہیں اور عبرار احمد ہیں بائی دوے اسامہ میر نے بہت اچھی بالنگ کی ہے یہ مجھے دکھ پہنچا ہے اسامہ میر کو مین سکارڈ کا حصہ ہونا چاہیے تھا اسامہ میر جو ہیں انہوں نے بہت اچھی بالنگ کی ہے پاکستان سوپر لیگ میں میں کہتا ہوں کہ شاداب خان سے اچھی بالنگ اسامہ میر نے کی ہے یعنی جو سب سے ٹاپ پہ اس وقت اگر کوئی لگ سپنر نظر آیا تو وہ اسامہ میر نظر آیا ہے مجھے اور اس کو ریزرف پلئر میں رکھا گیا ہے بارل یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاداب خان کی وجہ سے شاید انہیں ریزرف پلئر میں رکھا گیا ہے اب جو کپتانی کی بات ہوئی تھی تو کل تک ہمیں یہ خبریں مل رہی تھی کہ شاہین شاہ افریدی کو ایون دعوت بھی دی گئی ہے کہ آپ کپتان بن جائیں لیکن پھر یہ فیصلہ سامنے آیا کہ شاہین شاہ افریدی بھی کیونکہ ریسنٹلی انفٹ ہو کر کے آئے ہیں اور فٹنس دوبارہ انہوں نے بہال کی ہے اور پاکستان سوپر لیگ بھی پورا کھیلے ہیں وہ تو اس وجہ سے ان کو بھی رست دینے کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ وہ پاکستان کے مین بولر ہیں اور یہ جو سیریز ہے یہ اتنی امپورٹنٹ سیریز نہیں ہے مانتا ہوں انٹرسٹنگ ہوگی افغانستان کے خلاف سیریز ہے پاکستان افغانستان کا جوڑ ویسے ہی بہت شاندار پڑتا ہے اور پھر شارجہ میں میچز ہونے جا رہے ہیں تو امپورٹنٹ سیریز اس حساب سے کرکٹ فینز کے لیے تو ایک بہت عالی ایکسائٹنگ انٹرسٹنمنٹ ملے گی رمضان میں ملے گی سب کو اور رات میں انٹرسٹنمنٹ ملے گی افطاری کے بعد تراوی کے بعد آپ مزے کے میچز جو ہیں وہ انجوائے کر سکیں گے لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا مناسب فیصلہ ہے کیونکہ آپ کے پاس شاہین شاہ فریدی کی فیلحال کوئی ریپلیسمنٹ موجود نہیں ہے شداب خان کی ریپلیسمنٹ ہے آپ کے پاس اسامہ میر کی شکل میں بھی ہے ابرار احمد کی شکل میں بھی ہے لیکن آپ کے پاس شاہین شاہ فریدی کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے وہ آپ کا میجر ویپن ہے ورلڈ کپ میں آپ کا مین ہتیار ہے اس بار اگر اس کو یہ جو ٹی ٹوئنٹی سیریز ہے اگر اس کو ایون جو نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز ہے پانچ میچوں کی اس میں بھی اگر ان کو ان سب کھلاڑیوں کو ریسٹ کروا دیا جائے نا تو یہ غلط نہیں ہوگا ان کو لمبا ریسٹ ملنا چاہیے اٹلیس ون منت کا ریسٹ جو ریسٹ ہے وہ ان کے لیے بہت بیسٹ رہے گا اور اس کے بعد پھر پاکستان کا جو ون ڈے لیگ ہے اگنس نیوزی لینڈ اس میں پاکستان کی جو ورلڈ کپ کی تیاری ہے اس کا حصہ ہے اور شاداب خان کی کپتانی جی مجھے تو ویسے پسند ہے ہمیں شاداب خان بطور کپتان ہمیشہ سے پسند رہا ہے اور وہ ہار جیت کو نہیں دیکھتا وہ ایک مائنسٹ کے ساتھ میدان میں اترتا ہے وہ کہتا ہے ہم نے تیز کرکٹ کھیل لی ہم نے جشیلی کرکٹ کھیل لی ہم نے دوسری ٹیم کے بلے بازوں کے اوپر اگر ہم بالنگ کر رہے ہیں تو بطور بالنگ ٹیم ہم نے ہاوی ہونا ہے اور اگر ہم بیٹنگ کر رہے ہیں تو بطور بلے باز ہم نے ان کے اوپر ہاوی ہونا ہے ہم نے فل تابر توڑ قسم کی کرکٹ کھیل لی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست فیصلہ ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کا ہائیلی اپریشیئیٹ یہ یہ دیکھیں نا یہ بیک فائر بھی کر سکتا ہے افغانستان کے خلاف آپ کی سیریز تھوڑی سینسٹیو بھی ہوتی ہے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ وہ بڑی آپس میں جناب ایک ایسی ریویلری بنی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ایک ریویلری ضرور موجود ہے وہ بھی چاہیں گے کہ جناب وہ اس پاکستان کی ینگ ٹیم کے اوپر ہمارے فیوچر کے سٹارز ہیں ہم ان کو میدان میں اتاریں اور ان کے ذریعے افغانستان کی جو فل سٹرنگ ٹیم ہے ہم اس کا شکار کریں اور دنیا کو بتائیں کہ جناب ہمارا ٹیلنٹ بھی جو ہے وہ پی ایسل کا ٹیلنٹ وہ کسی بھی لیگ کے ٹیلنٹ سے پیچھے نہیں ہے دیکھیں جیسے سائم ایوب ہو گیا جیسے عبداللہ شفیق مطلب ماشاءاللہ یہ سب بہت اچھے ہیں جیسے ابھی احسان اللہ کو شامل کیا آزم خان اکیلا کھڑا ہو جائے تو جناب شارجہ کا میدان تو بہت باونڈریز چھوٹی ہیں شارجہ کا میدان تو چھوٹا پڑ جائے گا اور وہاں پہ سپنرز کے اگینسٹ جو ٹیم اچھا کھیلنے والی ہے وہ ٹیم کامیاب ہے یہاں پہ دیکھئے شاداب خان بزاتے خود سپنرز کے اگینسٹ اس کا ریکارڈ بہت اچھا ہے ہمارے آزم خان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے اس ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا تو خوشدل شاہ کو شامل نہیں کیا گیا اس کو بھی اگر انکلوڈ کیا جاتا تو برا نہیں مسعود جو ہیں وہ او ڈی آئی کا میٹیریل تو ہیں ٹیسٹ کرکٹ کا میٹیریل تو ہیں لیکن ٹی ٹوانٹی میں میں اب ان کو سپورٹ نہیں کروں گا کہ ٹی ٹوانٹی میں ان کو آنا چاہے اور اوپر سے ان کی اس طرح سے فارم بھی نہیں ہے یہ الگ بات کہ لازٹ سیکنڈ لازٹ کھیل اس میں پرفارم لیکن آپ دیکھئے کہ کہاں عثمان خان اور کہاں شان مسعود دیکھئے عثمان خان نے جو پرفارم دی ہے ملتان سلطان کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا کہ عثمان خان کو اس کے ساتھ شان مسعود کا ساتھ ریپلیس کریں مشکل ہو جائے گا یہ اس کے لیے تو یہ اکہ دکہ چیزیں ریزرف کیا گیا اس کے بعد پھر شان مسعود کی جگہ اگر آپ خوش دل شاہ کو شامل کر لیتے اگر آپ نے کرنا تھا نہیں کر سکتے خوش دل شاہ کو شامل تو آپ پھر اس کی جگہ جو ہے وہ عثمان خان کو شامل کر لیتے ان کو بھی شامل نہیں کر سکتے تھے تو آپ کے پاس اکہ دکہ مزید آپشنز سب کی افغانستان سے آر گیا یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں مکمل طور پر اس دیسیجن کو سپورٹ کرنا چاہیے اپنی رائے دیجئے کمنٹ سیکشن میں مابر حیات کی اجازت دیجئے اللہ حافظ